حضرت موسیٰ اور خدیر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا تو حضرت موسیٰ اور خدیر علیہ السلام کا واقعہ جسے خدر بول دیتے ہم خدیر علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے اس واقعے کی تشریح میں آپ بیان کرتے ہیں کہ خدیر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمیں قطبِ مدار کی مدد کرنے ہمیں قطبِ مدار کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دیتا ہے اور وہ کتب مطار دنیا کی بقاہ کا سبب ہوتا ہے اور وہ اس وقت یمن میں ہے اس وقت یمن میں ہے اور امام شفعی رحمت اللہ عنہ کا مقلد ہے اور ہم اس کے پیچھے نماز بڑھتے ہیں کچھ بات سمجھی آپ نے یہ قاضی سناولہ پانی پتی گفتگو کر رہے ہیں میں چیچنیا کا لڑتا تھا میں باتیں سیکھتا رہتا ہوں ہم لوگ مکمل نہیں ہوتے وقت ایسے ہی سوال اسے میں نے پوچھ دیا اس نے جواب بڑا ٹاپ کا دیا میں نے کہا یہ چاروں امام کیسے صحیح ہو سکتے ہیں حصول یہ ہے کہ دو چیزیں ہوگی تو ان میں سے ایک صحیح ہوگا ایک صحیح ہوگی یہ تو ہم منطق میں یہ ہی پڑھتے ہیں ایک صحیح ہے تو دوسری صحیح نہیں ہے اگر ایک بلند ہے تو دوسری نیچی ہے اگر ایک نیچی ہے تو ایک بلند ہے یہ دونوں وہ صحیح کیسے ہوگئی چاروں امام کیسے صحیح ہو وہ چیچنیا کے لڑکے نے جواب غزب کا دیا آپ سب سن لیجئے کہنے لگا چھوڑو یہ تصور میں جب آؤ تو یہ منطق منطق چھوڑ دیا کرو میں تمہیں بتاتا ہوں کہنے لگا کہ چاروں امام سچے اس لیے ہیں کہ چاروں اماموں کی تقلید کرنے والوں میں غوث قطب عبدال اولیاء کرام آئیمہ کرام یہ چاروں کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں تو یہ ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے اس نے ایک سادہ سا جواب دے دیا یہ سارے دلائل کے اوپر حاوی ہے تو یہاں سے ایک اور پھر دلیل مل گئی تو نقابہ جو ہیں اب ان کی جگہیں ہیں نقابہ جو ہیں یہ مغرب میں رہتے ہیں نجابہ جو ہیں یہ مصر میں رہتے ہیں عبدال جو ہیں یہ شام میں رہتے ہیں اخیار جو ہیں یہ سیاہ ہوتے ہیں پھنتے رہتے ہیں اور قطب زمین کے گوشوں میں ہوتے ہیں والا عمد فی زوائی الارد یہ قطب جو ہے نا اس کو عربی میں جب آپ پڑھیں گے نا تو عمد آئے گا ستون کہتے ہیں نا اسے عمد عمد الدین اور عمد اس کی جمعہ تو یہ عمد جو ہوتے ہیں یہ زوائی الارد میں ہوتے ہیں زمین کے گوشوں میں ہوتے ہیں اور جب مسلمانوں پہ مسئلت آ جاتی ہے دیکھو کتنی بڑی دنیا ہے اور ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہم ایسی صاحبِ قبر کی جو ہے نا وہ توہین کر دیتے ہیں ہم ولی اللہ کو جانتے نہیں ہیں ابھی بھی یہ سسٹم چل رہا ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے سسٹم نہیں آنا پڑتا ہے تو جب مسلمانوں پہ مسئلت آتی ہے مسلمانوں پہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں مومن مسلمان ہم لوگ وہ کچھ بھی نہیں ہیں تو جب مسلمانوں پہ مسئلت آتی ہے تو پھر دعا کے لیے نکابہ ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور جب بات ذرہ لیٹ ہو رہی ہے بھاری ہے پھر اخیار ہاتھ اٹھا دیتے ہیں پھر کتب اگر پھر بھی قبول نہیں ہوتی تو پھر غوث کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ آ کے دعا کرو تو پھر جب غوث دعا چلی ہے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اللہ تعالی جو مسلمانوں پہ آسانی پیدا کر دیتا ہے تو جب غوث کی ہی تو ہین ہو رہی ہو سنیے جب غوث ہی کی تو ہین ہو رہی ہو تو پھر کیا کہ رہی ہے ہم لوگ تو یہ تو تھی کتب کی اصل تعریف اور مقام ویسے ہر شہر والے اور مریدین اپنے پیر کو کتب کہہ دیتے ہیں کیونکہ مریدین کا اعتقاد بہت ہوتا ہے غوث بھی بول دیتے ہیں کتب بھی بول دیتے ہیں یہ ان کا کچھ اعتقاد نہ ہوتا ہے کچھ واقعی ان کے باس مرتبہ بھی ہوتا ہے